ناصر بٹ سے مریم نواز کا رابطہ صرف خاص اضرار سے ہی ملے وطن واپس نہ آئیں اور پریس کانفرنس میں صرف ویڈیو پر ہی بات کریں جج ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بٹ کو مریم نواز کی ہدایت کے لیے تھرڈ چینل استعمال کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ صرف خاص اضرار سے مل سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھیں حکومت پاکستان نے ناصر بٹ پر شکنجہ نائٹ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے اور اس سلسلے میں جواد ملک نامی شخص منظر عام پر آیا ہے جس نے الزام لگایا ہے کہ ناصر بٹ نے میرے والد اور چچا کو قتل کیا تھا ناصر بٹ کو مریم نواز شریف کی پشت بنا ہی حاصل تھی اس لئے انصاف نہیں ہوا جواد ملک نے وزیر آزم عمران خان سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد اور چچا کے قاتل کو سزا دی جائے دوسری طرح برطانوی ہوم آفیس نے بھی پاکستان میں دور قتل میں ملوث ناصر بٹ کی برطانوی ہوم آفیس تک رسائی پر اثر نو تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی پناہ لینے والے شک جس پر اقدام قتل زنا بدکاری جیسے سنگین نویت کے الزامات ہیں کیسے فعال ہوا اور انہوں نے پاکستان کی باصل شخصیت کا سہرہ لیتے ہوئے ہوم آفیس کا دورہ اور اہم افسران سے ملاقات بھی کی ازان رانا میڈیا نائنٹی ٹو نیوز لہور